بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیہ ساکیہ آپ سے مخاطب ہے ناظرین آج دو اگاست دو دار اکیس کا دن ہے اور رات کے دس بجنے والے ناظرین آج میں بہاول پور رحیم یار خان اور راجن پور کے جو نشیبی لاکہ جات ہیں فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں ان کے لیے جو سلاب کی لیٹس اپ ڈیٹ ہے وہ لے کر حاضر ہوں اور اس کے علاوہ تیزیہ بھی کروں گا اور بتاؤں گا ان کو کہ جو دریائے سندھ کے تمام ہیڈز پہ کیا پوزیشن کیونکہ ان کا متعلقہ د دریائے اور دوسرا دریائے چناب کے ہیڈ پنج ندب پہ کیا پوزیشن ہے یہ بھی بتاؤں گا اور پھر تیزیہ بھی ہم لوگ کریں گے کیونکہ مجھے جو چاچنہ شریف کے ایریاز سے کچھ دوست اب آپ کی کالز آئیں کیونکہ انہوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں اور اس میں میں نے جو کومنٹ سیکشن میں اپنا نمبر منشن کیا تھا تو اس میں پھر انہوں نے کالز کیا کہ وہاں پہ پانی کا اضافہ اور آرار بتائیں کہ جو ایکچول سیچویشن کیا کیونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہوں یوٹیوب پہ رومرز پھیلا رہے ہیں کہ مختلف ایٹس پہ مختلف جو ہیں وہ اس کی جو مقدار ہے وہ بتا رہے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے تو ہم جو ہے دریائے ہسن کی بات کرتے ہیں تو تربیلہ کے مقام پر اٹھائی لاکھ کیوسے کے قریب پانی ہے کالا باگ پر دو لاکھ اسی ہزار کیوسے کے قریب چشمہ پر تین لاکھ تیس ہزار کیوسے کے قریب اور تونسہ پر دو لاکھ اسی ہزار کیوسے کے قریب اور اگر ہم چناب کی بات کر رہا ہے تو ہیڈ پانج ندب پر اس وقت پنتالیس ہزار کیوں سکے اور ابھی پانی کی جو سطح ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اگلے چند گھنٹوں میں وہاں سے گرنا شروع ہو جائے گی اور جو میکسیمم لیوال ہے وہ ایک اندازہ ہے چونکہ اگزیکٹ فگر تو ہمیں پاس نہیں ہے وہ ستر پہ چھتر ہزار کیوں سکتاک جو ہے جائے گا ہیڈ پانجنات جائے گا تو اب علی پور کے جو مضافاتی علاقے ہیں جو دریائے سندھ میں گرنے سے قبل دریائے چناب کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پہ پانی کا پھیلاو ہوگا ہیڈ پانجنات کے آگے پیچھے اس کی وجہ یہ ہو سکتے ہیں کہ دریائے سندھ میں جب پانی ہے تو اس کی جب آگے سے اس کا پانی ہے تو پھر یہ پانی جب جائے گا تو ظاہر اسی بات ہے اس کا الٹا اور دوسری طرف اس کا پھیلاو ہوگا تو یہ چیز ایک بان سکتے ہیں جو مضافاتی علی پور کے جو موازعات ہیں وہ زیر آب آ سکتے ہیں اس میں زیادہ نقصانات کا خدشہ ہے اچھا پھر اگر چاچنا شریف کیوں آگے کی بات کریں جب دریائے چناب اور سندھ مل کے آگے جاتے ہیں رحیم یار خان کے جو باقی جو تمام جو دریائے کے کنارے آباد جو موازعات ہیں یا چکوک ہیں یا راجنپور کے جو موازعات اور چکوک ہیں ان سب کے لیے وہاں پہ پانی کی جو پوزیشن ہے وہ تقریباً چار لاکھ کیوسک کے قریب بنے گا جب دریائے چناب کا بھی ساٹھ سترہ زار کیوسک مل جائے گا اور جو دو لاکھ اسی ازار کے قریب جو تونسہ پہ ہے وہ بھی ملے گا اور چونکہ پیچھے جو لیول ہے اب چونکہ تونسہ پر دو لاکھ اسی ازار ہے اور اس کے جو پچھلا ایڈے چشمہ وہاں پہ تین لاکھ تیس ازار ہے اور اس سے جو پچھلا کالا باگ وہاں پہ دو لاکھ اسی ازار ہے تو مطلب کول ملا کے تین لاکھ کے قریب ان کا لیول کھڑا ہے چار پانسو کلومیٹر تونسہ تک سارا ان کا لیول ہے اور جب یہ چاچنا شریف یا رحیم یا ارخہ باول پر کے راجنفر کے لاکھجات میں جائے گا تو اس کا لیول ہے اب وہ پوچھ رہے تھے کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں یا ابھی کبھی پانی کی سطح گر سکتی تو بھائی ابھی چوبیس سے چھتیس اٹھالیس گھنٹوں میں اس کی پانی کی سطح نہیں گرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دریائے سندھ میں پانی ہے وہ چار سو سے پانچ سو کلومیٹر تک اس کا لیول کھڑا ہے اس کا لیول کیا کھڑا ہے وہ تقریبا کم ہو بیش تین لاکھ پہ کھڑا ہے اب دریائے چناب کا جب پانی ساتھ جائے گا تو تب تک تو وہ اس کا لیول برقرار رہے گا جب دریائے چناب کا پانی ساتھ ہزار کیوسک کم ہوگا گرنا شروع ہو جائے گا تو پھر دریائے سندھ کے جو پانی پہ اثر پڑے گا تو کل ملا کر ساڑھے تین سے تین پچھتر اسی تک لاکھ کیوں سکتا ہے یہ ریلا جا سکتا ہے اور یہ جو وہاں کے جو رحیم یار خان یا بہاول پور یا راجان پور کے جو نشے بھی لاکھا جاتے ہیں ان کو کافی نقصان پہنچا سکتا ہے اور جو اس کا لیول ہے اصل یہ بات ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو مجھے چاچنا شریف یا ادھر ادھر سے کالز وغیرہ آئی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اب کب اس کی سطح گرنا شروع ہو جائے گی تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی جب آپ کے دریائے سندھ جو مین دریائے اس کا لیول جب تین چار سو کلومیٹر پر ایک ہی لیول پر پانی کھڑا ہے تو وہ کیسے گرے گا وہ ایک ہی صورت ہے کہ دریائے چناب میں جب ساٹھ ستر ہزار کیسے کالی